بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا پہلا سوار یہ ہے کہ آرگینک کمپونڈ اور ان آرگینک کمپونڈ کی تعداد کا جو موازنہ ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے یعنی آرگینک کمپونڈ اور ان آرگینک کمپونڈ کی جو تعداد ہے جو موجود ہے اس کا ایک موازنہ کیا گیا تو اس موازنے کی بنا پر کیا ثابت ہوا وہ ہم نے پڑھنا ہے کہ آرگینک کمپونڈ اور ان آرگینک کمپونڈ کی تعداد کا جو موازنہ ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے آرگینک کمپاؤنڈز کی تعداد دس میلین سے زیادہ ہے یعنی آرگینک کمپاؤنڈز جو اس وقت موجود ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ دس میلین سے زیادہ ہے کہتی ہے کہ اگر باقی تمام ایلیمنٹس کے کمپاؤنڈز کو اکٹھا کیا جائے تو ان کی تعداد پھر بھی آرگینک کمپاؤنڈز سے بہت کم ہے یعنی آرگینک کمپاؤنڈز اور ان آرگینک کمپاؤنڈز دو قسم کے کمپاؤنڈ ہیں تو آرگینک کمپاؤنڈ کی تعداد کا موازنہ کیا ان آرگینک کمپاؤنڈ کی تعداد کے ساتھ تو یہ ظاہر ہوا کہ آرگینک جو کمپاؤنڈ ہیں ان کی تعداد دس ملین سے زیادہ ہے اتنی زیادہ تعداد میں آرگینک کمپاؤنڈ ہیں کہ دس ملین سے زیادہ آرگینک کمپاؤنڈ موجود ہیں دس ملین سے زیادہ لیکن جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں تو ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے کہتے ہیں کہ اگر باقی تمام الیمینز کے کمپاؤنڈز کو اکٹھا کیا جائے تو ان کی تعداد پھر بھی آرگینی کمپاؤنڈز سے بہت کم ہے تو اس کی وجہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آرگینی کمپاؤنڈز جو ہیں ان کی تعداد دس میلینز سے زیادہ ہے تو باقی اگر تمام الیمینز کے کمپاؤنڈز کو اکٹھا کیا جائے تو ان کی تعداد پھر بھی آرگینی کمپاؤنڈز سے کم ہے تو یہ معاظنہ جب کیا گیا کہ آرگینی کمپاؤنز اور ان آرگینی کمپاؤنز کی تعداد کا جو معاظنہ ہے اس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ آرگینی کمپاؤنز کی تعداد ان آرگینی کمپاؤنز کی تعداد سے بہت زیادہ ہے تو ہم اب پڑھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے کیوں آرگینی کمپاؤنز اتنی زیادہ تعداد میں پا جاتے ہیں ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آرگینی کمپاؤنز کی کسیر تعداد میں ہونے کی وجوہات کیا ہیں کیا وجہ ہے کہ جو آرگینی کمپاؤنڈز ہیں وہ اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں جبکہ ان آرگینی کمپاؤنڈز وہ تھوڑی تعداد میں ہیں تو آرگینی کمپاؤنڈز ہم نے پڑھا ہے کہ آرگینی کمپاؤنڈز یہ کاربن اور ہیڈروجن کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یعنی کاربن کے جو کمپاؤنڈز کاربن اور ہیڈروجن کے کمپاؤنڈز ہیں وہ آرگینی کمپاؤنڈز کلاتے ہیں تو آرگینی کمپاؤنز کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں کہ آرگینی کمپاؤنز کی وجوہات کیا ہیں آرگینی کمپاؤنز کی کسید عزاد میں ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں نمبر ون ہے کیاڈی نیشن آرگینی کمپاؤنز کی جو کسید عزاد میں ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے پہلی کیاڈی نیشن نمبر ٹو آئیسو میریزم آئیسو میریزم اور نمبر تینی کاربن کے کولنٹ بانڈ کی مضبوطی اور نمبر چار ملٹیپل بانڈنگ تو یہ چار وجوہات ہیں جن کی بنا پر جو آرگنی کمپونڈز ہیں وہ اتنی کسیر تعداد میں پائیاتے ہیں سوال ہمارے تھا کہ آرگنی کمپونڈز کی کسیر تعداد میں ہونے کی وجوہات کیا ہیں تو وہ چار وجوہات ہیں پہلے وجوہات وہ یہ ہے وہ کیٹینیشن ہیں ہم انشاءاللہ اس کی تعریف بھی پڑھیں گے اور کیٹینیشن آپ کو سمجھائیں گے بھی کیٹینیشن کیا ہوتی ہے نمبر ٹو ایسو میریزم نمبر تین کاربن کے کولنٹ بانڈ کی مضبوطی اور نمبر چار کیا ہے ملٹیپل بانڈنگ تو یہ چار وجوہات ہیں جن کی بنا پر جو کولنٹ جو آرگنی کمپونڈز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے تو چلے ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ کیٹینیشن سے کیا مراد ہے کیٹینیشن کیا ہے جس کی ویسے جو آرگنی کمپونڈز ہیں وہ اتنی کثیر تعداد میں پا جاتے ہیں تو کیٹینیشن کو ہم تریف پڑھتے ہیں اس کی کیٹینیشن سے کیا مراد ہے یا کیٹینیشن کی تعریف کریں تو کاربن ایٹم کی دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ لانگ چینز یا رنگ بنانے کی صلاحیت کیٹینیشن کے ہلاتی ہے یعنی کاربن ایٹم کی دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ لانگ چینز یا رنگ بنانے کی صلاحیت کیٹینیشن کے ہلاتی ہے تو یہ تھی کاربن ایٹم جو ہے دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ کیا کرتا ہے رنگ بنانے کی صلاحیت طرف ہے ایک کاربن ایٹم جو ہے وہ پھر دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس طرح کاربن ایٹم کاربن ایٹم کے ساتھ جڑتے ہوئے لانگ چینز بناتے ہیں لمبی لمبی چینز بناتے ہیں اور یہ عمل جاری رہتا ہے تو یہ عمل جس میں کاربن ایٹم کاربن کے ساتھ کیا کرتے ہیں رنگز بناتے ہیں اس کو کیٹینیشن کہتے ہیں لانگ چینز بنانے کی صلاحیت یا پھر رنگ بنانے کی صلاحیت کو کیٹینیشن کہتے ہیں یہ تھا کیٹینیشن کی تعریف کیٹینیشن سے کیا مراد ہے کاربن ایٹم کی دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ لانگ چینز یا رنگز بنانے کی صلاحیت کیٹینیشن کہلاتی ہے کیٹینیشن کی جو صلاحیت ہے یہ خصوصیت کسیر تعداد میں کمپونٹ بنانے کے قابل مناتی ہے تو یہ کیٹینیشن کی وجہ سے بھی جو آرگینی کمپونٹس ہیں ان کی کسیر تعداد جو ہے وہ موجود ہے تو کیٹینیشن ہم نے پڑا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیٹینیشن کا مظاہرہ کرنے کے لیے کن دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کیٹینیشن کرنے کے لیے کن دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ایلیمنٹ ہے وہ کیٹینیشن کر سکتا ہے کیٹینیشن کرنے کی جو شرائط ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں کہ کیٹینیشن کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کیٹینیشن کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارا سوال ہے اگر اور سے پڑھ لیں ایلیمنٹس کو کیٹینیشن کا مظاہرہ کرنے کے لیے کن دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا جواب ہم پڑھتے ہیں ایلیمنٹ کی ولنسی دو یا دو سے زیادہ ہونی چاہیے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایلیمنٹ کی ولنسی دو یا دو سے زیادہ ہونی چاہیے کلیر کہ ایلیمنٹ کی جو ولنسی ہے وہ کیا ہونی چاہیے دو یا دو سے زیادہ ہونی چاہیے اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ ایلیمنٹ کا اپنے ایٹم کے ساتھ بنا ہوا بانڈ کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ بنے ہوئے بانڈ خاص طور پر اکسیجن سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تو یہ دو باتیں جس ایلیمنٹ کے اندر ہوں گی وہ کیا کرے گا کیاڈینیشن کا مظاہرہ کرے گا پہلی بات یہ ہے کہ ایلیمنٹ کی جو ویلنسی ہے وہ کیا ہونی چاہیے دو یا دو سے زیادہ ہونی چاہیے اور دوسری یہ ہے کہ ایلیمنٹ کا اپنے ایٹم کے ساتھ بنا ہوا بانڈ مسائل طور پر یہ کاربن ہے تو کاربن کا جو کاربن کے ساتھ بنا ہوا بانڈ ہے یہ کاربن کے ساتھ بانڈ یعنی ایٹم کا اپنے ایٹم کے ساتھ بنا ہوا بانڈ تو یہ جو کاربن ہے یہ اس کا اور یہ کاربن یہ کاربن کا اپنے ایلیمنٹ کے ساتھ جو بانڈ ہے یہ کاربن یعنی کاربن کے ساتھ بنا ہوا بانڈ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ بنے ہوئے بانڈ یعنی کاربن اگر اکسیجن کے ساتھ بانڈ بناتا ہے تو یہ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ بانڈ ہے یہ اپنے ایلیمنٹ کے ساتھ بانڈ ہے یہ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ بانڈ ہے کاربن کا اکسیجن کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ بانڈ ہے خاص طور پر اکسیجن کے ساتھ اکسیجن سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے یعنی کاربن کا اپنے کاربن کا کاربن کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے اور کاربن کا جو اکسیجن سے بانڈ ہے وہ مضبوط نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر کوئی element ہے تو وہ element جو ہے وہ اپنے item ساتھ بانڈ بنائے تو وہ مضبوط ہو اگر وہ element کسی دوسرے element ساتھ بانڈ بنائے تو وہ اتنا مضبوط نہیں ہونا چاہیے تو وہ element کیا کرے گا? incarnation کا مظاہرہ کرے گا تو یہ دو چیزیں ہیں جو اگر کسی element کے پاس ہوتی ہیں پہلی جو ہے وہ valency ہے element کی valency کیا ہونی چاہیے دوے دو سے زیادہ ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ element کا اپنے item کے ساتھ بانڈ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے نہ کہ کسی دوسرے element ساتھ وہ بانڈ بنا کر مضبوط ہو جائے اگر element کا اپنے item ساتھ بنا ہوا بانڈ وہ مضبوط ہوگا دوسرے element ساتھ بنا ہوا بانڈ مضبوط نہیں ہوگا تو وہ پھر element کیا کرے گا? incarnation کا مظاہرہ کرے گا تو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ incarnation کی وجوہات ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آگی ہوں گی اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ لائک بھی کرتے ہیں لائک بہت ہوتے ہوتے ہیں آپ کو لائک بھی کرنا چاہیے ویڈیو کو تو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی چینل کو کر لیں ہمارا سوال یہ ہے کہ سیلیکان اور کاربن دونوں کی electronic configuration ایک جیسی ہے لیکن کاربن catnation کا مظاہرہ کرتی ہے جبکہ سیلیکان نہیں کر سکتی اس کی وجہ کیا ہے تو بعض دفعہ سوال اسی طرح بھی پیپر میں آجاتا ہے کہ یہ ہم نے بک کے اندر سے سوال جو ہے وہ اخص کیا ہے تو یہ بک کے اندر سے کیونکہ آپ کا پیپر آنا ہے تو یہ کنسیپچول آپ کا جو پیپر ہے وہ اس طرح زیادہ آنا ہے کنسیپچول کی بنا پر ہم آپ کو اس طرح سے سوال اس میں لکھ رہے ہیں کیونکہ پیپر میں حل کرنا آسان ہو یا پیپر کی تیاری کرنا کافی آسان ہو تو یہ سوال ہے سیلیکان اور کاربن دونوں کی electronic configuration کیا ہے ایک جیسی ہے سیلیکان اور کاربن دونوں کی electronic configuration ایک جیسی ہے لیکن کاربن جو ہے وہ کیٹینیشن کا مظاہرہ کرتی ہے جبکہ جو سیلیکان ہے وہ کیٹینیشن کا مظاہرہ نہیں کر سکتی اس کی وجہ کیا ہے تو وجہ ہم اس کی پڑھتے ہیں کہ کاربن جو ہے وہ کیٹینیشن کا مظاہرہ کیوں کرتی ہے اور جو سیلیکان ہے وہ کیٹینیشن کا مظاہرہ کیوں نہیں کر سکتی اس کی ہم وجوہات جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ کاربن کا کاربن بانڈ کاربن کاربن بانڈ کی بانڈ انرجی وہ تین سو پچپن کلو جول پر مول ہے یعنی کاربن جو ہے یہ کیٹینیشن کا مظاہرہ کرتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ کاربن کا کاربن کے ساتھ جو بانڈ ہے اس کی بانڈ انرجی کتنی ہے تین سو پچپن کلو جول پر مول جبکہ سیلیکان کی سیلیکان کی بانڈ انرجی کتنی ہے دو سو کلو جول پر مول تو کاربن کی کاربن کی بانڈ انرجی وہ زیادہ ہے اس لئے کاربن کاربن بانڈ طاقتور ہوتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ بانڈ انرجی جو ہے وہ کاربن کاربن کی وہ زیادہ ہے اور سیلیکان کی سیلیکان کے ساتھ جو بانڈ انرجی ہے وہ تھوڑی ہے اس لئے جو کاربن کا کاربن کے ساتھ بانڈ ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ سیلیکان کا اکسیجن کے ساتھ بانڈ بنانے کی جو انرجی ہے دوسری طرف سیلیکان اکسیجن بانڈ کی بانڈ انرجی چار سو بونجا کلو جول پر مول ہے بانڈ نجی وہ تین سو اکونجہ کلو جول پر مول ہے یعنی اکسیجن کی سیلیکان کی اکسیجن ساتھ جو بانڈ نجی ہے وہ کتنی ہے چار سو بانڈ نجی ہے وہ کتنی ہے تین سو اکونجہ کلو جول پر مول یعنی سیلیکان کی اکسیجن ساتھ بانڈ نجی زیادہ ہے اور اس لیے سیلیکان اکسیجن ساتھ مضبوط بانڈ بناتی ہے اور کاربن اکسیجن ساتھ مضبوط بانڈ نہیں بناتی اس لئے سلیکان اکسیجن بانڈ طاقتوار ہے اس لئے سلیکان قدرتی طور پر سلیکا اور سلیکیر کی شکل میں پائی آتا ہے سلیکان جو ہے سلیکان کی علامت ہے سلیکان 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 جو ہے سلیکا کی شکل میں پائی آتا 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 ہے ہے اس آئی او ٹو یہ سلیکہ کا فارمولہ ہے تو یہ وجہ ہے کہ جو سلیکہ ہے وہ سلیکہ اکسائیڈ کی حال میں پائی آتا ہے اور جو کاربن ہے وہ کیٹنیشن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو دو باتیں تھیں جو ہم نے پڑی ہیں کہ جو کاربن ہے وہ کیٹنیشن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سلیکان جو ہے وہ کیٹنیشن کا مظاہرہ نہیں کرتے یہ ہمارا سوال تھا کہ سلیکان اس آئی سلیکہ جو ہے اس آئی یہ سلیکہ ہے اس آئی سلیکہ یہ کیٹنیشن کا مظاہرہ نہیں کرتی کاربن سلیکہ کاربن جو ہے یہ سی ہے اس کا فارمولہ آلامت اس کی سی ہے تو یہ کیٹنیشن کا مظاہرہ کرتی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو یہ ہم نے پڑا ہے کہ کاربن کی کاربن کے ساتھ جو بانڈ نرجی ہے وہ تین سو پچپن کلو جول پر مول ہے جبکہ سلیکان کی سلیکان کے ساتھ جو بانڈ نرجی ہے وہ دو سو کلو جول پر مول ہے اور کاربن کا کاربن ساتھ جو بانڈ ہے وہ مضبوط ہے اس لئے کاربن کا کاربن کا بانڈ مضبوط ہانا چاہیے تو وہ کیٹنش کا مظاہرہ کرتی دوسری جو بجاتی وہ ہم نے یہ پڑی ہے کہ سلیکان کے اکسیجنگ ساتھ جو بانڈ نرجی وہ چار سپ بن جا کلو جول پر مول ہے اور جو کہ کاربن اکسیجن بانڈ نرجی سے زیادہ ہے اس لئے سلیکان جو ہے وہ اکسیجن کے ساتھ باہر بنا کر مضبوط ہو جاتی ہے اس ویسے سلیکا جو ہے سلیکان جو ہے وہ سلیکا کی شکل میں پایا جاتا ہے ایس آئی او ٹو کی شکل میں پایا جاتا ہے ایس آئی او ٹو کی شکل میں پایا جاتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں ایسو مریزم دوسری جو وجہ ہے جس کی وجہ سے جو آرگینک کمپونڈ ہے ان کی دادات بہت زیادہ پایا جاتی ہے وہ دوسری وجہ ایسو مریزم ہے پہلی وجہ کیا تھی کیٹینیشن کیٹینیشن ہم نے پڑھا کہ کاربنگ کی کاربنگ ساتھ بانڈ بنانے کی اور لمبی چینز بنانے یارنگ بنانے کی صلاحیت کو کیٹینیشن کہتے ہیں تو اب ہم پڑھیں گے ایسو مریزم ایسو مریزم کی دیفنیشن سب سے پہلے بڑھیں گے ایسو مریزم کی تعریف کریں کہ ایسو مریزم کی ہوتا ہے ایسو مریزم کی تعریف ہم پڑھتے ہیں اگر کمپونڈز کا مالیکلر فارمولا ایک جیسا ہو لیکن ان کے مالیکلز میں ایٹم کی ترتیب یا سٹرکچر فارمولاز مختلف ہو تو ایسے کمپونڈ ایک دوسرے کے ایسو مریزم کہلاتے ہیں حرف عام میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمپونڈ جن کا مالیکلر فارمولا ایک جیسا ہو لیکن سٹرکچر فارمولا کیا ہو مختلف ہو ایسے کمپونڈ ایک دوسرے کے ایسو مریزم کہلاتے ہیں ایسو مریزم کی تعریف کیا ہے تریف ہم کرتے ہیں اگر کمپاؤنڈ کا مالیکل فارمولا ایک جیسا ہو لیکن ان کے سٹرکچر فارمولاز مختلف ہوں کیا ہوں ان کے سٹرکچر فارمولاز مختلف ہوں تو ایسے کمپاؤنڈ ایک دوسرے کے ایسومرز کے احلاتے ہیں یہ بہت ہی آسان definition ہے ایسومرزم کی کہ اگر کمپاؤنڈ کا مالیکل فارمولا کیا ہو ایک جیسا ہو کمپاؤنڈ کا مالیکل فارمولا کیا ہو اگر کمپاؤنڈز کا مالیکولر فارمولا ایک جیسا ہو لیکن لیکن کیا ہو ان کے سٹرکچر فارمولاز مختلف ہوں سٹرکچر فارمولا کیا ہو مختلف ہو ایسے کمپاؤنڈ ایک دوسرے کے کیا کہہ لاتے ہیں ایسو مرز کہہ لاتے ہیں ایسے کمپاؤنڈ جن کا مالیکولر فارمولا ایک جیسا ہو لیکن سٹرکچر فارمولاز مختلف ہوں تو یہ آپس میں کیا کہہ لاتے ہیں ایسو مرز کہہ لاتے ہیں ایسو مریزم سٹکچرز کی تعداد میں اضافہ کو ممکن بناتا ہے مثلاً مالیکلور فارمولا سی فائیو ایچ ٹویلو سی فائیو ایچ ٹویلو یہ پینٹین کا پینٹین کا یہ فارمولا ہے پینٹین پینٹین کا یہ فارمولا ہے اس کو پینٹین بھی کہتے ہیں اس کی تین محسن طریقوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے یعنی پینٹین جو ہے سی فائیو ایچ ٹویلو پینٹین اس کے تین طریقے ہیں سٹکچرز فارمولاز کے یہ جو فارمولا ہم نے لکھا ہے سی فائیو ایچ ٹویلو اس کے تین سٹکچرز فارمولاز ہیں تو وہ ہم پڑھتے ہیں تین سٹکچرز فارمولاز کیا ہیں یعنی سی فائیو ایچ ٹویلو پینٹین کے تین ایسو مرز ہیں یہ تین ایسو مرز ہم نے لکھ لیا یہ پینٹین ہے اے کاربن نمبر ون کاربن نمبر ٹو کاربن نمبر تھیری کاربن نمبر فور اور کاربن نمبر 5 تو CH3, CH2, 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 CH3 تو یہ پانچ کاربن کی چین ہے تو یہ نارمل پینٹین ہے یہ ایک سیدھی لائن میں جڑے ہوئے ہیں سٹریڈ چین میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ نارمل پینٹین ہے ایک فارمولا یہ مالیکلور فارمولا ہے تو اس کا جو سٹرکچر فارمولا ہے وہ ایک یہ ہم نے لکھ لیا یہاں پر تو CH3, CH2 اور CH2 اور پھر بھی CH3 تو اس طرح ایک اس کا یہ نارمل پینٹین ہے پھر C2H5 کا جو دوسر سٹرکچر فارمولا ہے وہ یہ ہے ایسو پینٹین ایسو پینٹین ہے مطلب ایک اس کی جو شاک ہے وہ بن جاتی ہے کاربن نمبر 2 کے ساتھ ایک شاک بنتی ہے CH3 جہاں پر اٹیچ ہو گیا تو یہ ایسو پینٹین ہے اس میں بھی کاربن کی تعداد کی طریقی ہے ایک دو تین چار اور پانچ پانچ کاربن کی تعداد ہے تو یہ بھی پانچ کاربن تھے جو تیسری سٹرکچر فارمولا ہے وہ یہ ہے نیو پینٹین اس میں بھی ایک دو تین چار اور پانچ کاربن کی ایٹمز آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ CH3 ہے یہ بھی CH3 ہے CH3 اور CH3 دیوام میں کاربن کا ایٹمز ہے تو اس کو نیو پینٹین کہتے ہیں تو یہ آپس میں کیا ہیں ایسو مرض ہیں یہ تینوں جو فارمولاز ہیں یہ آپس میں کیا ہیں ایسو مرض ہیں ان کو ایسو مرض کہتے ہیں اس کے تین ایسو مرض موجود ہیں ایسے کمپونڈ جن کا مالیکولر فارمولا ایک جیسا ہو لیکن سٹرکچر فارمولاز کیا ہوں مختلف ہوں ان کو ایسو مرض کہتے ہیں اس فینامینا کو ایسو مریزم کہتے ہیں اس عمل کو ایسو مریزم کہتے ہیں تو یہ امید ہے کہ ایسو مریزم کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی تیسری جو بات ہے وہ کاربن کے کوولنٹ بارن کی مضبوطی ہے کاربن کے کوولنٹ بارن کی مضبوطی بھی کمپونٹس کے بہت زیادہ ازاد میں ہونے کی وجہ بنتی ہے جو آگے نہیں کمپونٹس ہیں ان کی بہت زیادہ ازاد میں ہونے کی وجہ ہے وہ کاربن کے کوولنٹ بارن کی مضبوطی بھی ہے تو تیسری بات اب ہم پڑھ رہے ہیں پہلے ہم نے کیٹینیشن پڑھا پھر ہم نے آئیسومریزم پڑھا اب ہم تیسری بات جو پڑھ رہے ہیں وہ کاربن کے کوولین بانڈ کی مضبوطی ہے بہت چھوٹے سائز کی وجہ سے کاربن دوسرے کاربن ایٹرمز ہائیٹروجین آکسیجن نائٹروجین اور ہیلوجین کے ساتھ بہت مضبوط کوولین بانڈ بناتا ہے یعنی کاربن کیا کرتا ہے دوسری ایٹم مثلا ہائٹروجین اکسیجن نائٹروجین اور ہیلوجین کے ساتھ بہت مضبوط کوولنٹ بانڈ بناتا ہے یہ ایک خصوصیت بھی اسے بہت زیادہ تازات میں کمپونٹ بنانے کے قابل بناتی ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہوگی اب ہم چوتھی وجہ پڑھتے ہیں ملٹیپل بانڈنگ ملٹیپل بانڈنگ کا مطلب ہے کاربن جو ہے سنگل بانڈ بھی بنا لیتا ہے کاربن جو ہے وہ دبل بانڈ بھی بنا لیتا ہے کاربن جو ہے وہ ٹرپل بانڈ بھی بناتا ہے اسے ملٹیپل بانڈنگ کرتے ہیں تو ملٹیپل بانڈنگ جو ہے یہ بھی آرگن کمپونٹ کے ساتھ میں زیادہ ہونے کی وجہ بنتے ہیں اپنی ٹیٹرا ویلنسی کو مکمل کرنے کے لیے کاربن ملٹیپل بانڈ بنا سکتا ہے یعنی دبل بانڈ اور ٹرپل بانڈ بھی بنا سکتا ہے اپنی ٹیٹا بلنسی کو مکمل کرنے کے لئے کاربن کیا کرتا ہے ملٹیپل بانڈ بنا سکتا ہے یعنی ڈبل بانڈ اور ٹیپل بانڈ بنا سکتا ہے اس وجہ سے بھی کمپونڈ کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ممکن ہوتا ہے کمپونڈ کی تعداد میں اضافہ کی یہ بھی وجہ ہے ملٹیپل بانڈنگ ایتھین میں دو کاربن ایٹم سنگل بانڈ سے جڑے ہوتے ہیں یعنی ایتھین جو ہے اس کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سنگل بانگ ساں بھی جڑتا ہے اس طرح کاربن ایتھائیلین میں ڈبل بانگ کے ذریعے آپ اس میں جڑے ہوتی ہیں کاربن کے ایٹم جو ایتھائیلین ہے اس میں ڈبل بانگ کے ذریعے آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں یہ CH2 ڈبل بانڈ CH2 تو یہ اس کو ایتھائیلین بھی کہتے ہیں اس کو ایتھین بھی کہتے ہیں تو ایتھین میں ڈبل بانگ کے ذریعے کاربن کے ایٹم آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں اور اس طرح ایسی ٹیلین یعنی ٹ wirklich isso اس میں جو کاربن ہے وہ جڑے ہیں جو کاربن ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح جو کمپونز کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہے ہم نے پڑھی ہیں پہلی ہم نے جو وجہ پڑھی تھی وہ کیٹینیشن تھا پھر آسومریزم تھا پھر جو کوولنٹ بانڈ ہے اس کی مضبوطی ہم نے پڑا اور آخر میں ہم نے ملٹیپل بانڈنگ پڑا تو یہ چار وجوہات ہیں جس کی بنابا جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں وہ اتنی کسیر تعداد میں پائی جاتے ہیں جبکہ جو ان آرگین کمپاؤنڈ ہیں ان کی اتنی کسیر تعداد موجود نہیں ہے تو اب ہم بوک پر جالتے ہیں بوک کے اوپر دیکھتے ہیں ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں پیپر کے لئے سیونٹی وان پیج ہے ہمارا سیونٹی وان پیج کے اوپر ہم اس کو ہیٹ کر لیتی ہیں یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا آرگینک جو کمپاؤنڈ ہیں ان کی تعداد دس ملین سے زیادہ ہے اگر باقی تمام دوسرے ایلیمنٹس کے کمپاؤنڈ کو کٹھا گیا جائے تو ان کی تعداد پھر بھی آرگین کمپاؤنڈ سے کم ہے یہ تھا آرگینک اور ان آرگین کمپاؤنڈ کی تعداد کا جو تعداد کا آرگینک اور ان آرگین کمپاؤنڈ کی تعداد ہے اس کا ہم نے موازنہ کیا تو یہ سوال یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ آرگینک اور ان آرگین کمپاؤنڈ کی تعداد کا جو موازنہ ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے دوسرا سوال ہے کیاٹی نیشن آرگینک کمپاؤنڈ کی کثیر تعداد کی وجوہات کیا ہیں آرگینک کمپاؤنڈ کی کسیر تعداد کی وجوہات کیا ہیں تو یہ چار وجوہات ہیں جو آپ نے لکھنی ہیں پیپر میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ کی کسیر تعداد کی وجوہات کیا ہیں تو آپ نے پھر لکھنا ہے کیٹینیشن اور جو دوسرا ہے وہ نیکس پیج پر ہم دیکھتے ہیں دوسرا نیکس پیج کے اوپر ہے کیٹینیشن ایسومریزم اور کاربن کے کوولینٹ پانڈ کی مضبوطی اور نیکسٹ ہے اس کے نیکس پیج پر ہے یہ ملٹیپل بانڈنگ تو یہ چار وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو کمپاؤنڈ اکسیر تعداد میں پھائیاتے ہیں کیٹینیشن کی تاریخ کرے کیٹینیشن سے کیا مراد ہے یہ ہمارا سوال ہے پہلا کیٹینیشن سے کیا مراد ہے کیٹینیشن ہم پڑتے ہیں کاربن ایٹم کی دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ لانگ چین یا بنانے کی صلاحیت کیٹینیشن کہلاتی ہے تو یہ اس کا جواب ہے اس کے اوپر نشان لگا لیں اب ہمارا سوال ہے کیٹینیشن کا مظاہرہ کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں کیٹینیشن کا مظاہرہ کرنے کے لیے کن دو بنائدی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک ایلیمنٹ کی بلنسی دو یا دو سے زیادہ ہونی چاہیے نمبر ٹو ایلیمنٹ کا اپنے ایٹم کے ساتھ بنا ہوا بان کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ بنے ہوئے بان خاص طور پر آگسیجن سے زیادہ مضبوط ہونا جائے دیئے اس کا سوال کا جواب یہاں تک بنتا ہے اب سوال یہ ہے کہ سیلیکان اور کاربن دونوں کی الیکٹرونک نوٹیوکیشن ایک جیسی ہے لیکن کاربن کی اٹنیشن کا بظاہرہ کرتی ہے جبکہ سیلیکان نہیں کر سکتی تو یہ سوال ہے اس کا جواب ہم پڑھیں گے یہ آپ انڈرلائن کر لیں سوال ہے ہمارا تو اس سوال کو آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کاربن کاربن کی بانرڈی 355 کلو جول پر مول ہے جبکہ سیلیکان سیلیکان کی بانرڈی کتنی ہے 200 کلو جول پر مول یعنی کاربن کاربن کی بانرڈی زیادہ ہے اس لئے کاربن کاربن بانرڈی طاقتوار ہے دوسرے طرف سیلیکان اکسیجن بانرڈ کی بانرڈی 400 کلو جول پر مول ہے جبکہ کاربن اکسیجن کی بانرڈی 355 کلو جول پر مول ہے اس لئے اکسیجن کا سیلیکان کے ساتھ بانرڈ مضبوط ہے اور جو سیلیکان ہے وہ اکسیجن کے ساتھ ہی بانرڈ بنا کر رہنا پسند کرتی ہے تو اس لئے سیلیکان جو ہے قدردی طور پر سیلیکہ اور سیلیکر کی شکل میں پائے جاتا ہے تو یہ اس کا جواب تھا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسو مرزم کی تعریف کریں ایسو مرزم سے کیا مراد ہے ایسے کمپاؤنڈ یہاں سے اگر کمپاؤنڈ کا مالکل فارمولا ایک جیسا ہو لیکن سٹکچر فارمولا مختلف ہو تو ایسے کمپاؤنڈ ایک دوسرے کے ایسو مرز کہلاتے ہیں یہ اس کی ڈیپنیشن ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے ایسو مرزم کی تعریف کریں یہ سوال ہے مالکل فارمولا سی ٹو سی فائی ایچ ٹیویلپ کو تین مختلف دکھوں سے ذہر کیا تھا یعنی سی ٹو ایچ فائیو کے تین ایسو مرز ہیں نارمل پینٹین ایسو پینٹین اور نیو پینٹین اب ہم بڑھتے ہیں کاربن کے کوولینٹ بانڈز کاربن کے کوولینٹ بانڈز کی مضبوطی تو یہ بھی ہے کاربن کے کوولینٹ بانڈز کی مضبوطی یہ بھی کمپاؤنڈز کے اضافے کا باعث بنتی ہے بہت چھوٹے ساتھ کی وجہ سے کاربن دوسرے کاربنیٹوں ہیڈروجنگ سیجن اور نیو پینٹین ہیڈروجنگ ساتھ بہت مضبوط کاربن بانڈز بناتا ہے یہ خصوصیت بھی اسے بہت زیادہ تعداد میں کمپاؤنڈز بنانے کے قابل بناتی ہے ملٹیپل بانڈنگ سے کیا مراد ہے اپنی ٹیٹا بلنسی کو مکمل کرنے کے لیے کاربن ملٹیپل بانڈز بنا سکتا ہے یعنی ڈبل بانڈز بنا سکتا ہے اس بہت سے بھی کمپاؤنڈز کی تعداد میں اضافہ ممکن ہے بس آگر طور پر ایتھین 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 میں دو کاربن ایٹم سنگل بانڈز سے جڑے ہوتے ہیں اور ایتھین یعنی ایتھائی لینڈز میں ڈبل بانڈز کے لیے جڑے ہوتے ہیں اور ایسی ٹی لینڈز میں ٹیپل بانڈز کے لیے جڑے ہوتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے کمپاؤنڈ کی جو قصیر تعداد ہے اورگرین کمپاؤنڈز کی اس کی وجوہات پڑی امید ہے کہ جو ہم نے پڑا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ